حدیث نمبر اٹھارہ سو ارسٹ حدثنا یحیبن حکیمین حدثنا یحیبن سعیدن نوبید اللہ ابن عمر عن نافینان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخطب الرجول علیہ خطبت یا خیح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیام پر پیام نہ بہدے اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد والا پیام اگر اچھا ہو خاندانی اعتبار سے شرافت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے تو ممکن ہے کہ اس شخص کے بارے میں غور کرتے کرتے ممکن ہے کہ وہ لوگ دوسرے رشتے کی طرف مائل ہو جائیں اور اس طرح پہلا شخص جو رشتہ بھیجا ہے پیام روانہ کیا ہے اس کی دل شکنی ہو اس کی دل آزاری ہو اس لیے اس سے منع کیا گیا حدیث نمبر اٹھارہ سو انیتر حدثنا ابو بکری